بنگش انفو ٹی وی میں خوش آمدید دوستو کیا آپ بھی کبھی ائرپورٹ جاتے ہیں تو کچھ ایسی الفاظ یا جملے دیکھتے یا سنتے ہیں جن کو سمجھنے میں آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب جان لیں تو چاہے آپ فریقمنٹ فلائر ہوں یعنی بار بار سفر کرنے والے ہوں یا پہلی بار سفر کرنے والے ائرپورٹ پر ان ورڈز یا فریزز کا مطلب جان کر آپ دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ پر بہ آسانی اور کانفیڈنس کے ساتھ ٹریول کر سکیں گے تو دوستو اس کو میں نے ایک سیریز میں تقسیم کیا ہوا ہے جس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ٹکٹ میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے بارے میں اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس آئے بٹن پر کلک کریں یا اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ سیریز کی اس دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے ائرپورٹ میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے بارے میں اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہاز یا فلائٹ میں جو الفاظ یا جملے بولے جاتے ہیں ان کے بارے میں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ائرپورٹ میں استعمال ہونے والے الفاظ یا جملوں کے بارے میں ٹرمینل آپ نے ایک سر سنا ہوگا کہ ترمینل 1 ترمینل 2 وغیرہ تو یہ ترمینل ایک بیلڈنگ ہوتی ہے جہاں پیسنجرز چیک ان امیگریشن وغیرہ کراتے ہیں پر اسی بیلڈنگ کی ذریعے جہاز میں سوار ہوتے اور اترتے ہیں ڈپارچر ڈپارچر کا مطلب ہے جہاں سے پیسنجرز سفر کرتے ہیں ڈپارچر دو طرقے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپارچر ڈومیسٹک ڈپارچر انٹرنیشنل ڈپارچر کا مطلب ہے وہ پیسنجرز جو اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ڈپارچر کی تروں جائیں گے اور وہ مسافر جو ملک کے اندر کسی دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں تو وہ ڈومیسٹک ڈپارچر کی تروں جائیں گے آرائیول اسی طرح آرائیول کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پیسنجرز اپنی منزل پر پہنچ کر جہاز سے اتر کر ائرپورٹ ٹرمینل سے باہر آتے ہیں آرائیول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں انٹرنیشنل آرائیول دومیسٹک آرائیول انٹرنیشنل آرائیول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیسنجرز بیرونی ملک سے آ کر جہاز سے اتر کر اپنا سامان لیتے ہیں اور ٹرمینل سے باہر آتے ہیں جبکہ دومیسٹک آرائیول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیسنجر ملک کے اندر دوسری شہر سے سفر کر کے ائرپورٹ ٹرمینل سے باہر آتے ہیں لگیج ٹرولی ائرپورٹ پر آپ نے یہ چیز تو اکثر ہی دیکھی ہوگی جس میں سمان اور بیگ وغیرہ لے کر جاتے ہیں اس کو لگیج ٹرولی یا سمپلی ٹرولی کہتے ہیں چیک ان اناؤنسمنٹ یہ ایک اعلان یا بلاوا ہوتا ہے جو مسافروں کو یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ فلائٹ کے لیے چیک ان کا عمل شروع ہو گیا ہے لہٰذا وہ اپنی فلائٹ کے چیک ان کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں ائرپورٹ پر چیک ان کے عمل سے ہر کوئی گزرتا ہے چیک ان کا مطلب ہے کہ جس فلائٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں اس کے لیے جب آپ کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں اپنے ڈاکومنٹس جیسے ٹکٹ ویزا وغیرہ دکھا کر اپنا لگے جمع کراتے ہیں اور جہاں سے آپ کو ایک بورڈنگ پاس دے دیا جاتا ہے جہاز میں بیٹھنے کے لیے تو اس پورے پروسس کو چیک ان کہا جاتا ہے چیک ان کاؤنٹر اور جس کاؤنٹر پر جا کر آپ اپنے ڈاکومنٹس جیسے ٹکٹ ویزا وغیرہ دکھا کر سامان جمع کراتے ہیں اور بورڈنگ پاس لیتے ہیں اس جگہ کو چیک ان کاؤنٹر کہا جاتا ہے لگیج یا بیگج لگیج یا بیگج دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جس کا مطلب ہے پیسنجر کا سامان اس لگیج یا بیگج کی مختلف قسمیں ہیں ہینڈ کیری یا کیری آن وہ سامان جو پیسنجر اپنے ہاتھ میں جہاز تک لے کر جاتا ہے اور جہاز کے کیبن میں رکھتا ہے اس کو کیری آن یا ہینڈ کیری کہتے ہیں جبکہ چیک بیگج وہ سامان ہوتا ہے جو کاؤنٹر پر جمع کرائی جاتا ہے ٹیگ ٹیگ ایک لیبل ہوتا ہے جو کہ پیسنجر جو لگیج کاؤنٹر پر جمع کراتے ہیں تو ائرلائن کی طرف سے اس پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے اور سیم اسی طرح کا ایک اور لیبل پیسنجر کو بھی دیا جاتا ہے اس کو ٹیگ کہتے ہیں اس ٹیگ میں پیسنجر اور لگیج کی انفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے اس کے علاوہ فلائٹ کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اس ٹیگ کو تب تک سنبھال کر رکھنا چاہیے جب تک کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ کر اپنا لگیج وصول کر لیں بورڈنگ پاس چیک ان کاؤنٹر پر آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جب پیسنجر اپنے ڈاکومنٹس جیسے ٹکیٹ ویزا وغیرہ دکھا کر اپنا لگیج جمع کر آتے ہیں تو ائرلائن کی طرف سے پیسنجر کو ایک ڈاکومنٹ دے دیا جاتا ہے جس میں پیسنجر کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے یعنی کہ نام، فلائٹ نمبر، کہاں سے کہاں جا رہا ہے فلائٹ کے لئے کونسے ویٹنگ ایریا یا گیٹ میں ویٹ کرنا ہوگا فلائٹ میں کونسی کلاس اور کونسی سیٹ ہوگی اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو اس پر ہم الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے اسی بورڈنگ پاس کو دکھا کر پیسنجر کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے پاسپورٹ کنٹرول چیک ان پروسس سے فارغ ہو کر اس کے بعد نمبر آتا ہے امیگریشن کا کچھ ممالک میں اس جگہ کو پاسپورٹ کنٹرول بھی کہا جاتا ہے جہاں پیسنجر کی آئیڈنٹیٹی یعنی شناخت چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں غلط طریقے سے تو نہیں جا رہا ڈیوٹی فری شاپس ڈیوٹی فری شاپس کا مطلب ائرپورٹ ٹرمینل کے اندر وہ شاپس ہوتی ہیں جہاں سے پیسنجر مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں یہ ڈیوٹی فری شاپس چیک ان اور امیگریشن پروسس کے بعد ہوتی ہیں ان ڈیوٹی فری شاپس سے پیسنجر جتنی چیزیں بھی خرید لیں اس کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ پیسنجر اس سامان کو اپنے ساتھ جہاز میں لے کر جاتے ہیں لاؤنج بورڈنگ گیٹ یا ویٹنگ ایریا وہ مخصوص علاقہ جہاں پیسنجر اپنی فلائٹ میں سوار ہونے کا انتظار کرتے ہیں اسے بورڈنگ گیٹ ویٹنگ ایریا یا لاؤنج کہا جاتا ہے بورڈنگ بورڈنگ کا مطلب ہے کہ جب پیسنجر کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں بورڈنگ فائنل کال جہاز کے دروازے بند ہونے سے پہلے ایک آخری اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو پیسنجر ابھی تک جہاز پر نہیں گئے تو وہ ٹائم سے جہاز پر پہنچ جائیں سیکیورٹی چیک سیکیورٹی چیک کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں ائرپورٹ سیکیورٹی کی طرف سے پیسنجر اور ان کے سامان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ممنوع چیز تو نہیں ہے کسٹمز کسٹمز بھی ائرپورٹ سیکیورٹی کا کردار ادا کرتے ہیں کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسنجر کے سامان کو چیک کریں کہ کہیں کوئی پیسنجر ممنوع چیز نہ لے کر جا رہا ہو یا ایسی چیزیں جس پر ڈیوٹی یا ٹیکس ادا کرنا لازمی ہو ایمیگریشن اسی طرح ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کا کام کسی ملک میں داخل ہوتے وقت مسافروں کی ٹریول ڈاکیمنٹس جیسے پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی جانچ پرطال کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پیسنجر غیر قانونی طریقے سے ٹریول نہ کریں سیول ایوییشن ائرپورٹ میں آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو سیول ایوییشن کی بورڈز اور سائن نظر آئیں گے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ پوری ائرپورٹ کی منیجمنٹ کو سنبھالتے ہیں ائرپورٹ کی پارکنگ سے لے کر پورے ٹرمینل اور فلائٹ کی نکلو حمل یعنی فلائٹس کو انفارمیشن دینا اور محفوظ طریقے سے موو کرنا سیول ایویشن کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے تو فرنڈز اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلائٹ میں استعمال ہونے والے الفاظ یا جملوں کے بارے میں جان لیں تو بائیں ہاتھ پر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹکٹ میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے بارے میں جان لیں تو دائیں ہاتھ پر کلک کریں یا ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید انفارمیشن کے لئے بنگش انفو ٹی وی کا وزٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے مزبان میرا جاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ